اگر مسئیبت کو اللہ کی طرف سے سمجھ کے مان کے سبر کیا جائے اس کو مقدود سمجھا جائے اس پر واویلہ نہ کیا جائے اللہ کی نافرمانی کا کوئی کلمہ نہ بولا جائے اپنے عقیدے میں تزلزل نہ آنے دیا جائے اپنے رویوں کی خوبصورتی کو زائل نہ ہونے دیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شخص مومن ہے اس کا یقین ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تو پھر اس کے یقین کے سلحے کے اندر اللہ اس کو پھر ہدایت قلب کا چراغہ نصیب کرتا ہے اور فرمایا واللہ بکل شہن علیم اور اللہ ہر شہ کو جاننے والا ہے اسے پتا ہے کہ کسی پر مسئیبت نازل کیوں کرنی ہے اور اس مسئیبت سے اس کا امتحان لینا مقصود ہے اس کے درجوں کو بلند کرنا مقصود ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنا مقصود ہے اس کو کسی آزمائش میں ڈال کر کے اس کو مزید کندن بنانا مقصود ہے یا اس کا کیا مقصود ہے اس کو سزا دینا مقصود ہے یہ اسے پتا ہے تمہارا رب تمہاری طرف آنے والی جو تکلیفیں ہیں ان کے اندر ہزار ہا پنہا حکمتوں سے واقف ہے